موسیقی 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 کے ساتھ اس کو کٹ کیا جاتا ہے پیسیز بڑے خوبصورے بنایا جاتا ہے ڈیفرنٹ طرح کی ان کے باس کٹ ہے پیریانی کٹ ہے اس کے ساتھ تکہ بوٹی ساتھ میں نہاری کٹ مطلب اتنی ساری کورما کٹ اتنی ساری ورائیٹی کے ساتھ صفائی کا بہت زیادہ خیال کیا گیا اس لیے کہ میں بھی وہاں پر گئی تھی میں نے جا کے پورا جتنا بھی ان کا پروسس سارا دیکھا وہاں پر کس طرح سے کٹنگ کی جاتی کس طرح سے پیکنگ کی جاتی ہے کس طرح سے وہاں صفائی کا خیال کی جاتا ہے پروپر طریقے سے جانوروں کا اور وہاں پر کام کرنے والوں کا پروپر میڈیکل کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جن ٹول سے اس کو کٹ کیا جاتا ہے اس کا بھی بہت صفائی کا خیال کیا جاتا ہے تو خیر یہ میں نے جا کر خود دیکھا ہے ابھی میں چلتی ہوں اپنی کچن کی طرف اور آپ کو بتاتی ہوں جب ہم نے کٹنگ کر کے پیسیز بنا کر ہم نے اس کو کس طرح سے ادرک لسن کے اندر پرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کس طرح سے بنایا ہے اور ساتھ میں آج کا سوال بھی ہے اس لئے کہ آج بھی میٹرو میٹ آپ کو دے رہا ہے وچر دے رہا ہے جو بونس وچر ہے وہ آپ لے کے جا کر وہاں پر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو این ایکس بھی دے رہا ہے آپ کو گفت تو آج کا سوال بہت آسان سا ہے ہم بنا رہے ہیں ماش کی دال تھی ہے دال بنا رہے ہیں اور دالوں کے اندر کس چیز کی مقدار پائی جاتی ہے تو بس ٹرپل ایٹ ون پر میسیج کریں کوشش کریں کہ دھیرو ایس ایم ایس کریں جتنے زیادہ ایس ایم ایس ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے جیتنے کی چانسز ہوں گے تو ہمارے پاس دو دو ہے ایک این ایکس کی طرف سے اور ساتھ میں آپ کو میٹرو کی طرف سے آپ کو بونس وچر مل رہے ہیں اچھا جی یہاں پر سب سے پہلے تو ہم ڈال دیتے ہیں گھی ہم گھی سے بنائیں گے تقریباً آپ لے لی جائے گا اس کے اندر بس کافی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ جنجر پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور گارلک دونوں ادرک اور لیسن یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے یہاں پر ملکا کی ہمارے پاس مسالے بھی رکھے ہیں اور ملکا فوڈ کا ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ملکا فوڈ کے یہاں پر فرائی آنین ہے یہاں پر وائٹ کڑای آج میں بناوں گی یہ بھی میں اسی سے بناوں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اب آپ پیکٹ کی مسالوں سے مزیدار قسم کی وائٹ کڑای یا پر کورما یا پھر آپ لکنوی بریانی یا پر تلکہ دال بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر میں نے ڈال دیا ادرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اس کو ہم یا رکھتے ہیں اور یہاں پر ہے ہمارے پاس جو میٹرو میٹ اس کو ہم ٹکڑوں میں کاٹ لیتے ہیں سہی ہے اس کو ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے یہاں پر ادرک لیسن کے پیس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو دھکے رکھ دیں گے تاکہ آرام سے ہم کیا کریں اس کو ہم پکائیں تاکہ یہ تنی دیر میں گل بھی جائے اور جب تک میں یہ دیکھیں کتی سفائی کے ساتھ اس کو پیک کیا گیا ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں کٹنگ کے ساتھ اس کو میں یہاں رکھتی ہوں اور اس کو میں کرتی ہوں ٹکڑوں میں ٹکڑوں میں اس کے کرتے ہیں ہم جس طرح سے ہم بھوٹی بناتے ہیں کیوں میں کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو کیوں میں کٹنگ کرتے ہوں کٹنگ کر کے یہاں پر میں نے ادرک لسن میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھگ دیتی ہوں لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میٹرو میٹ پر جا کر آپ وہاں پر جا کر آپ کو جو بھی مطلب شاپنگ کرنی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ جا کر وہاں یہ دیکھئے گا کہ وہاں پر صفائی کا کتنا خیال کیا گیا ہے ہر چیز کس طرح پرپر طریقے سے ٹمپیچر کا خیال کیا گیا ہے صفائی کا خیال کیا ہے کٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے ان کا ڈسپلی ایریا کیسا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھنی ہے اس وقت ایک چھوٹا سا پیکج چل رہا ہے میٹرو میٹ کا تو آپ جا کر وہ دیکھیں جب تک میں اس کو کٹنگ کرتی ہوں اور آپ کو پتا چلے گی کس طرح سے سارا پروسس ہوتا ہے ناظرین ابھی ہم آگے ہیں لائف سیکشن کی طرف جہاں پر لائف کٹنگ وغیرہ جو کسٹومر کی ڈیمارد ہوتی ہے جی ایسا ہی ہے کچھ ناظرین ابھی جیسا کہ میں آپ کو پیلے ہی مینشن کیا کہ کچھ ہمارے سراندر پیپریکس ریفائیں کچھ کسٹومر کی ریکوارمنٹ ڈیفرین ہوتی ہے کہ ہمیں اس سائس کا چاہیے اس سائس کی بوٹی ہو اس سائس کے مارے بابون کٹ کرنی ہے تو وہ ساری ریکوارمنٹ پوری کرنے کے لیے ہم نے ایک لائف بچلی کا سیشن ملکس گفریٹ کیا ہوا ہے جتنا بھی سٹاپ یہاں پر کام کر رہا ہے دی آر میٹکلی سکریڈ سال میں ایک بار ان کی ریگولوشن کے مطابق اور انٹرنل ہمارا جو ستانڈر اس کے مطابق ان کی میٹکل سکریڈنگ ہوتی ہے اور اس کے لاوہ ہماری جو پروڈیکس ہیں جو فینش گوڈ پروڈیکس ہیں ان کی ہم جو ہے وہ لائف ٹیسنگ بھی کراتے ہیں اس میں ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ سالت صاحب آپ نے اتنی ساری انفرمیشن ہمیں دی بہت کچھ پتا چلا یہاں پر آکر اور مریم آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بہت کچھ بہت کوپریٹ کیا ہر چیز کے بارے میں اتنے ڈیٹیل سے بتایا اور میں آپ لوگوں سے بھی ہی کاؤں گی کہ آپ لوگوں نے آکر ضرورت میکروکیشن کیری پر یہاں پر وزیٹ کرنا ہے اور پروپر طریقے سے آپ کو ہر چیز یہاں پروپر طریقے سے ملے گی کہ آپ نے دیکھا یہاں پر پروپر سب کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جتنے بھی یہاں پر گوچر ہے اس کے علاوہ یہاں ہر چیز کو بڑے ڈیٹ کے ساتھ ٹائننگ کے ساتھ وہاں پر ٹیک لگائے جاتے ہیں ہر چیز کو بڑے پروپر طریقے سے کٹ کیا جاتا ہے اور میں یہ چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر میں نے جو پرائزز دیکھی ہیں بہت ہی ریزینیبل پرائزز یہ نہیں کہ جب یہ پروپر طریقے سے سب چیزوں کو مینٹین کر رہے ہیں تو ان کی پرائزز بھی زیادہ ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرائزز بھی ان کے بلکل نورمل ہیں اور ساتھ میں سفائی کا اتنا خیال کیا گیا ہے کہ آج میں نے خود بلکے یہ تہہیہ کر لیے کہ اب میں بھی پروپر طریقے سے یہاں پرسی جو بھی میں نے پرچیز کرنی ہے اسے کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو سے ملاقات ہوتی رہے گی اس وقت اجازت چاہیں گے اللہ حافظ جی تو آپ نے دیکھا کتنی سفائی کے ساتھ کس طرح پروپر طریقے سے سارا پروسس کیا جاتا ہے جو میٹرو میٹ پر ٹھیک ہے جی تو جب تک پیکیج آپ کو دکھا رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی جلدی سے اپنا کام سٹارٹ کروں اس لئے کہ تھوڑا سا گوشت میں لگتا ہے ٹائم تو میں نے کیا کیا یہاں پر آپ کے سامنے جو میرے پاس تھا یہاں پر ملکہ پھوڑ کا ادھرک لسن کا پیج تھا اس کے ادھر گی ڈالا اور تھوڑا سا وہ گرم ہوا اتنی در میں میں نے کٹنگ کیا کیوں میں کٹنگ کر کے یہاں پر میں نے ڈھکے رکھ دیا تاکہ یہ گلیں اچھی طرح سے اس میں مطلب یہ پک جائے گا گل جائے گا باقی میرے پاس یہاں پر سارے مسالہ جاتا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی یہاں پر میرے پاس ملکہ کی وائٹ چکن کڑھائی کا بھی ہے آپ چکن میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو مٹن میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی ویسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ملکہ فوڈ کی بہت ساری پروڈائک ہمارے پاس رکھیں یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے عبید آرہی ہے بھیاری آپ اس میں جس طرح سے ہمارے پاس اگوانی سی کباب ساتھ میں آپ کو یہاں پر ملے گا بریانی ہے سندھی بریانی ہے وائٹ کڑھائی ہے تکہ بوٹی ہے چکن ٹکائی اتنی ساری ان کی رینج ہے ان کا وائٹ جو فرائی انیان ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے ادھرک لسن کا پیس بہت اچھا ہے ساری چیزیں ان کی بہت زبردست ہے نمک کی جا تک بات ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو پنگ سالٹ ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے یہاں پر آپ کو پنگ سالٹ بھی ملے ٹھیک ہے جی اچھا جی بس یہ پک رہا ہے ابھی جب تک اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے یہ پک رہا ہے ہم اس میں سارے مسالے ڈالیں گے تو ایسا کرتے ہیں جب تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور آپ کو کہیں گے کہ ڈیورین بریک ٹیپل ایڈ ون پر میسیج کریں آج کے سوال کا جواب دیں آسان سا سوال ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ دار کے اندر کس چیز کی مقدار پائی جاتی صحیح جواب دیں اور میٹرو میٹ کے جو ہمارے پاس بونس وچرز ہیں وہ آسل کریں اور این ایکسی طرف سے گفت اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آکے ہیں اور بندری مٹن وائٹ کڑائی مٹن وائٹ کڑائی کو مٹن تو جلتی گلی جاتا اس میں اتنا زیادہ لیکن یہ کہ آپ نے بار بر چمج نہیں چلانا بار بر اس کو نکالنا نہیں تو آرام سے گل جاتا تو یہاں پر میں نے اس کو ڈال دیا تھا ادرک لسن کے پیش کے ساتھ تھوڑا سا پانی گرم ڈالا تھا ٹھنڈا نہیں ڈالا تھا گرم پانی ڈالا تھا تو یہ ابھی خیر پورا تو نہیں پوپر گلہ لیکن کافیت تک ہی ہو چکا جاہر ابھی ہم اس کو مسالے کے ساتھ بھی پکائیں گے یہ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے میں نے چھوٹے چھوٹے اس کی ٹکڑے کر لی تھی اور یہ بغیر اڈی کے تھا تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پر آجا اب اس میں ہم ڈالیں گے سارے مسالہ جات جو ہمارے پاس یہاں پر رکھے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی کھائے کہ آج ہم استعمال کریں گے یہاں پر ملکہ فوڈ کا وائٹ کڑائی مسالہ ٹھیک ہے یہ جو میرے پاس ہے وائٹ کڑائی ٹھیک ہے اس کا استعمال کریں گے یہ بہت زبردست اس کی مطلب جتنی بھی مسالہ جاتا ہے دھنیا ملچیں لال ملچ ادھرک لیسن ساری چیزیں بڑی زبردست قسم کی ہیں بہت اچھی کالیٹی کی ہیں ایم ایسی اور گھوٹن سے بلکل پاک ہے آپ آرام سے اپنے ہر کھانوں میں استعمال کر ستے ہیں اس کا کلر بلکل چاہیے نہیں ہوگا تو میں اس میں ڈال دیتا ہوں یہ وائٹ کڑائی کا جو میرے پاس پیکٹ پڑا ہے اسی کا میں استعمال کروں گی ٹھیک ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا زبردست ہو جائے گا اور ابھی ویسے بھی ابھی ایت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں بہت ان چیزوں کا استعمال ہوگا تو میں آپ کو یہ ہی مشورہ دوں گے کہ آپ نے جتنے بھی گھر میں مسالہ جات لانے ہیں تو آپ کوشی کریں کہ ملکہ فوڈ کے ہی لائیں تاکہ آپ کی کھانوں کی رنگت بھی اچھی رہے اور زائقہ بھی اس میں رہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ یہ میں ڈال دیتے ہیں بہت مزے کہ اس کی خوش ہوگا رہی ہے آپ پورا پیکٹ بے شک نہ ڈالیں آپ دوبارہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اس ہی کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے پیک کریں گے اور یہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پر یہ کسوری میتھی اس کا میں استعمال کروں گی دال کے اندر کسوری میتھی بھی بڑی زبردست قسم کی ہے اس لئی میں میرے ہاتھ میں پیکٹ آگیا تھا تو میں نے کو آپ کو بتا ہوں عموماً ہم خرید رہے ہوتے ہیں رنگ کالا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں تھی لیکن کی کسوری میتھی بھی بڑی زبردست یہ یہ ضرور آپ نے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تو میں اس میں بہت میں استعمال کر لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر اب ہم باقی چیزوں کا بھی استعمال کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں چاہیے کالی میرچ کو ٹی وی ٹھیک ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر ہری میرچوں کا پیچ ڈالیں گے اس میں اس کو یہاں کٹ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو اچھا جی فرت سے بات کرتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں بالکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو اللہ کا شکر جی کیا کہیں گی کیا عیدہ آپ کی بہت خوشی ہو رہی ہے اس دفعہ اس لیکن میں آپ نے بہت اچھا عید کی حوالے سے یعنی کہ سب شیخوں نے بہت اچھی کیجئے سکھائیں ہمیں عید کے لئے آپ کے لئے آسانی ہوگی نا جی جی چلیں بہت شکریہ اور مجھے بتائیں آج کے سوال کا کیا جواب دیں گی عیدہ آپ کی آج کا سوال کیا ہے سوال یہ کہ دال کے اندر کس چیز کی مقدار پائی جاتی ہے دال کے اندر دالیں ہمارے بنتی ہیں نا دالیں اکثر بنتی ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کس چیز کی مقدار ہے ملتی دال ہے ٹھیک ہے ملتی دال ہے کسی مقدار پائی جاتی ہے اور لوگیہ کی دال ہے جو وہ کون پر اکتی ہے اس کی کس چیز کی مقدار پائی جاتی ہے جیسے پروٹین ہے کلشم ہے جو بھی اچھا اس چیز کا کسی مقدار پائی جاتی ہے اچھا بہتامن بہتامن اچھا جی یہاں پر ہم نے اس کو کور کر دیا تھوڑا سا یہ مسالے کے ساتھ پک رہا ہے ابھی تھوڑا سا اس کو مسالے کے ساتھ پک رہا ہے یہاں پر ہم دہیں کب استعمال کریں گے اس کے بعد باقی چیزیں ہمارے پر ساری یہاں پر ریڈی ہیں مکھن بھی ہے اس کے بعد کریم بھی ہے کریم بھی ہے کریم وائٹ کڑائی کے اندر ضرور ڈال دے تاکہ اس کا ٹیسٹ بڑا مزیدار سا کریمی سا ہو جائے اور دہیں استعمال کریں گے اور ساتھ پر آپ کو کہیں گے میسیجز بھی کریں اس لیے کہ آج آپ لوگ کے لیے بہت زبردست سا یہاں پر سینوچ میکر ہے اس لیے کہ کبھی کچھ لائٹ کھانے کو دل کرتا ہے ہلکا پھلکا ساونا چاہے 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 تو سانوچ کھانے کو دل کرتا ہے تو اینکس نے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو آپ کو دیئے اس میں یہ جو سانوچ میں کر رہے ہیں یہ بھی بڑے کام کی چیزیں تو بس میسیجز کریں اور وین کریں اچھا جی یہاں پر جب تک یہ پک رہا ہے تو یہاں پر میں نے دال رکھ دیئے وائٹ پالی جو سفید ماش کی دال ہوتی اس کو میں نے ابلے رکھ دیا اس کو ابھی ہم بنائیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا میں نے اس کو رکھا ہے کہ تاکہ تھوڑا سا یہ پک جائے پھر ہم اس کو بنایا گیا چلے جی اس کو بھی ڈھکتے یہاں پر میں آپ کو جب تک ہماری وائٹ کڑای ہے وہ تھوڑی سی پک رہی ہے گل رہی ہے مسالے کے ساتھ دیار ہو رہی ہے باقی دہیں وائیں کا بھی استعمال ہم کریں گے تو میں آپ کو اس کے اجزہ بتا دیتی ہوں جو ہم نے مانسالوہ کے ساتھ بہت مزیدار سی ماش کی دال تکہ بوٹی ماش کی دال منانی ہے تو اس کے اجزہ میں آپ کو بتا دیتی تاکہ آپ ان کو نوٹ کر کے رکھ لیں گے تو یہ کہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس کے لئے کیا چاہیے ہمیں ایک پیکٹ چکن تکہ کا چاہیے جو ہم ہمارسالوہ کے ماش کی دال چاہیے آدھا کلو ٹیمارٹر چاہیے ایک پاو باریک کٹیوی ادھرک ایک ٹکڑا چاہیے پیاز ایک ادھر چاہیے ہری مرچیں تقریباً چار ادھر چاہیے لیسن کے جوے چار ادھر چاہیے مکھن چاہیے سوگرہ کٹی لال مرچ ایک چاہیے کا چمچ میتھی ایک کھانے کا چمچ چاہیے زیرہ دو چاہیے کے چمچ ہلدی ایک آدھی چاہیے کا چمچ نمک آدھی چاہیے اور چار کھانے کے چمچ اوائل یا پھر آپ گھیلے سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو دو خیر میں ابھی دال کو بلنے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ابھی ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر پڑھا ہے ہم آپ پر دہی دہی کو زرہ پھینڈ کے ڈالتے ہیں اس لئے کہ اب یہ بھنای اس کی شروع ہوئی چکی ہے یہ دیکھنے دے گا اچھی سی مزے جیسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے یہاں پر وایٹ کڑائی مسانہ اس میں چامل کی ہے اس کی وجہ سے اس کی خوشبو بڑی مزے کیا رہی ہے اچھا تھوڑا سی اگر آپ کو اس کی قوانٹیٹی بڑھانی ہے تو دو پیاس کو آپ نے تھوڑا سا پیس کے یا پر باریک چوپ کر کے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو جیسے ایت کے حوالے سے بنا رہی ہوں تو ایت پر آپ کو پتا ہے ہر چیز بڑی ڈرائی سی خوش خوش سی بند گئی ہے تو میں نے اس میں پیاس کا استعمال نہیں کیا تو اس میں بڑی مزے تار سی خٹاس بھی ہوگی دہیں کو بھیٹھتے ہیں نہیں اس میں ڈالیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پیٹھ لے گا تاکہ اس میں گھلیاں بس بوش تو تقریباً غلی چکا ہے بس بھی دہیں ڈالیں گے اس کے اندر کریم شامل کریں گے اور مکھن ڈالے گا اس کے اندر کریم مکھن اور یہ تو بالکل اینڈ میں جانا دوں گے جب چولا بند کرنا ہو تو چلے بھی دہیں ڈالیں گے بس اب یہ دہیں کے پانے میں اور پکے گے تاکہ دہیں کا پانی جو ہے وہ بھی خوشک ہو جائے بس اس کو میں ابھی ڈھککے رکھتی ہوں تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے اندر کریم اور باقی جو اجزہ مطر وغیرہ وہ ڈال دیں گے اور جب تک یا کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں آپ ٹیلیڈ وڈ پر میسیجی کریں ہمارے پاس ہے میٹرو میٹ کی طرف سے آپ کو مل رہے ہیں بونس ووچر مل رہے ہیں وہ جا کر آپ وہاں پہ شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو این ایکس کی طرف سے مل رہا ہے تو بس ڈال کے بارے میں آپ بتائیں گے کسی چیز کی مقدار ہے اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بلیک جی تو ویلکم بیک اور یہاں پر جو وائٹ کڑائی ہے اس کو تو میں نے رکھ دیا یہ دیکھ لیجئے گا ہلکی آگ پہ پکری جاری ہے اس کا یہ مسالہ جو تیار ہو آخر میں ہم نے کریم ڈال لیا ہے تھوڑا سا مکھن ڈال لیا ہے پاری کٹیوی ادرک ڈال دیجئے گا اوپر ہرا دھنیا ہری میں چھے وہ بات کے کامل ہے کہ ابھی فلال میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پکتے جائے ظاہر ہے ہم نے اس میں مسالہ ڈالا ہے مسالے کی وجہ سے بھی اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اس لئے اس کو میں نے ابھی فلال کور کر کے رکھا ہے تاکہ یہ سلو فلیم پہ پکتی رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر لال میں چھنی ڈالی تو اس لئے ہمارا اس کا جو رنگ ہے وہ وایٹ وایٹ ہے تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں دال جس کے اجزاء میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ دال کو تو میں نے اوبال لیا ہے اس کو ایک میں برتن میں نکال لیتی ہوں تاکہ یہاں پر میں آپ کو پروپر طریقی سے سارا بتاؤں کہ آگے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ماش کی دال آپ کو بتا ہے ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور کھانی بھی چاہیے دال کا اور اسی لئے تو ہم نے آج کا سوال بھی یہی رکھا ہے کہ بھی اس کے بارے میں بتائے گا کہ دال کے اندر کس چیز کی مقدار پائی جاتے ضروری نہیں کہ ماش کی دال ساری دالوں کے اندر تو اس کو ذرا بوائل کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ یہ دال تھوڑی سی کہتے ہیں اس کو ذرا ٹائم لیتی ہے گلنے میں تو اس لئے اس کو عبال لینا پڑتا ہے تو ورنہ یہ کہ مسالے کے ساتھ آپ ڈالو کے تو یہ بہت ٹائم لیتی ہے گلنے میں بڑا ٹائم لکھتی ہے اب یہ ابلی ہوگی تو آپ کا تھوڑا سا کام جو آسان ہو جاتا ہے تو اس کو میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں دال کو اور یہاں پر ہم اسٹار کرتے ہیں اپنی دال کی ریسے پہ یہ یہاں رکھ دیتی ہوں بسم اللہ الرمانے ری اچھا جی اجزہ میں نے آپ کو سارے بتا دیا کہ کس طرح سے ہم نے بنانا ہے چلیں بسم اللہ الرمانے اوائل لے لیں یا گھی لیں دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس اوائل بھی برکھا ہے گھی بھی رکھا ہے اور آج کل تو خیر ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ گھی کا استعمال کریں اور آپ کو پہلے بھی لوگوں کا گھی کا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ میں نے پیاس کو کٹنگ کر لیا اس طرح سے ٹھیک ہے ہم اس کو پیاس کو یہاں پر پین میں ڈالیں گے چھوٹی سی ایک پیاز لی جیگا زیادہ پیاز نہ لی جیگا اس کی گریوی تو بنانی نہیں ہے دال کوئی مسالے کے ساتھ بنانا ہے تو پیاس کو ہم کرتے ہیں یہ میں ڈال دیتی ہوں یہاں پر میرے پر کھی پڑا ہے چلیں یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں جب تک یہ پیاس کا کلر آ رہا ہے ٹی وارٹر گٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹکہ بوٹی ٹھیک ہے یہ دیکھ لی جیگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ ہمارے پاس ہے مونسلوہ کی ٹکہ بوٹی ہو پراتھے ہو یا پھر کباب ہو یا پھر ان کے بچوں کے لیے نگٹس ہو وائر نوگٹس ہو یا پھر چکن فرائز ہو فرائی فش ہو یا جمبو پرونز ہو یہ ساری چیزیں مونسلوہ کی بڑی زبردست قسم کی چیزیں ہیں بہت اچھی سافتر طریقے سے اس کو پیک کیا جاتا ہے میں نے جب ان کا استعمال شروع کیا گھر میں اپنے خود بھی بنایا چار سے پانچ پنٹ میں آپ کی ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور اس میں بھی ایسی کوئی آٹیفیشل چیزیں نہیں ہیں جیسے گھر کی کھانے ہوتے سیم اسی طرح سے اس لیے اس کو برف میں رکھا جاتا ہے فریزر میں رکھا جاتا ہے کہ تاکہ یہ خراب نہ ہو اگر اس میں کیمیکل ڈالا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کیمیکل والی چیزیں بغیر فریج کی بھی رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی لیکن اس کی یہ خوبی ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہوا کچھ نہیں ہے اور صاف سترے کے ساتھ آپ کو پراتے ملیں گے بڑے زبردست سے اس کے علاوہ کبھی مود ہے آپ کا کباب کھانے کا تو آپ کو کباب چپلی کباب اس کے ساتھ شامی کباب بڑے زبردست ہے جس کا میں نے آپ کو پلاو بھی سکھایا تھا تو اسی طرح سے آج میں آپ کو بتا رہیے تکہ بوٹی سے بہت مزے دار سے دال بنانا اتنے مزے کی یہ دال بنتی ہے لیکن جب آپ مونسلوہ کی تکہ بوٹی سے دال بنائیں گے تو آپ کو واقعی مزے آ جائے گا تو یہاں پر میرے پاس رکھا ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں یہ خرابی تو میں نہیں ڈالوں گے بس اس یہ دیکھیں پورے مسالے کے ساتھ مسالہ لگاوا تیار کیوئی پروپر کے ساتھ دال ہے ہماری بس ابھی فعلال تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں باہر رکھتی ہوں تاکہ یہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز بنانی سے تھوڑی در آدھا کھنٹا پہلے ہی نکالیں تھوڑا سا بھرک پہ جائے گا پھر آپ جو دل کریں اچھا اس کو نا آپ دیکھیں سیخوں کا بقیدہ طریقے سے آپ بار بیٹو کی طرح جس طرح سے ہوا ہے پروپر تیار ہو لیے بس مایکرو میں بھی گرم کر کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں کیاس کو کرنا ہے تھوڑا سا براون یہاں پر مجھے ٹیماتر چاہیے یہ میں یہاں رکھ دی ٹیماتر لے لی جیگا تقریباً ایک پاؤ کے جتنے ٹھیک ہے دائی سو گرام جتنے ٹیماتر چاہیے جب تک پیاس کا انتظار کرتے ہیں اور یہ مکھن اور یہ جو کریم ہے یہ ہم نے اس میں دالی ہے اور اس کے اندر بھی یہی کریں گے کہ ہم اس کے اندر مکھن بھی دالیں گے ٹھیک ہے تاکہ دار کے اندر ایک اچھا سا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے پیاس ہلکا سا لائٹ گولڈن بران ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا اس کو کم کر لی دیں بہت تیز والا کلر نہیں دیں بہت تیز والا کلر نہیں دیں اس کو ورنہ کیا ہوتا کہ کالا رنگ پڑ جاتا ہے اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے اس لیے میں اس کا چولہ بند کر دی ہے ہمیں اس میں چاہیے زیرا ٹھیک ہے آپ نے زیرا ڈال دیں زیرے کے ساتھ یہاں پر جائیں گی کٹیوی لال میرچ ٹھیک ہے کٹیوی لال میرچ کے ساتھ یہاں پر ہے میرے پاس نمک ہے یہ میں دوں گی ہمیشہ کی طرح میرے پاس ہے مل کا فوق تو ہم اسی کا نمک استعمال کریں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے آدھی آدھی اس میں چاہیے آئی ہے چمچیں اور بات کی تھی میں نے کسوری میتھی کی جس کی بہت زبردست خوشفو ہے بہت اچھا اس کا مطلب بھی بڑا زبردست ہے تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی کسوری میتھی کو بڑا زبردست قسم کی اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بس جہاں آپ ایک کھانے کا چمچ ڈالیں تو آپ اس میں ایک چائے کا چمچ ڈالیں میں نے زیادہ اس کو اس لی نہیں کھولا کہ تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے بس آپ نے اس کو دوبارہ اس طرح سے پیک کرنا ہے اور دوبارہ اس میں ڈال دی جائے گا کٹی مرچیں ڈال دی نمک ڈال دیا زیڑا ڈال دیا اب ہمارے پاس ہے ہلدی ہے یہ بھی ہم اسی میں ڈالیں گے یہ میرے پاس ہے یہ ہلدی ہم اسے ڈال دیں اس کے اندر اس کو بھی ہم یہ رکھتے ہیں یہاں پر مجھے چاہیے یہ چاہیے یہ چاپ کی آوہ ادھرا کو لیسن یہ ہم اس میں ڈال دیں تھوڑا سا مکھن بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈال دیں گے یہاں پر میرے پاس چو آپ کے سامنے میں نے بھی نکالا تھا پیکٹ کے اندر تکا بوٹی جو مون سلوہ کا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر شامل کیا اب اس کو چولا جلاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو بھونتے ہیں جب تک کہ مارٹوں کو بالکل بارک چاپ کر کے وہ بھی میس میں ڈال دوں گے اور ڈال تو ہم آئے پاس ابلی ہم ڈال باد میں اس میں ڈال ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ اس میں جس طرح سے تڑکا دال ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مسالہ اس کا بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بڑا چاٹیز ٹھیک ہے ملکہ فورکہ تھوڑا سا پانی ڈال لوں گے تاکہ یہ تھوڑا سا مسالہ اس کا تیار ہو اب ٹیماتروں کو کٹنگ کریں کہ ٹیماتر اس میں ڈال دیتے ہیں جب تک میں اس کو تھوڑا سا کور کر کے رکھتے ہیں ٹیماتر بالکل باری باری چاپ کر کے ڈالیں گے آخر میں اس میں ادرک چلی جائے گی ادرک ہے ہمارے پاس ہری مرچیں ہرا دھنیا وہ تو آپ کو بتا ہے پسہ گرم مسالہ تو ہم اینڈ میں ڈال دیں باقی جتنے بھی مسالہ جاتے سارے میں نے اس میں ڈال دیئے جب تک یہ تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے تو ہم ٹیماتروں کو بالکل باری باری چاپ کرتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس لئے کہ ڈال کے اندر ٹیماتر آپ کو بتا ہے ساپوتی ہوتے ہیں موٹے موٹے کٹے ہوتے اس کو پیس کے نہیں ڈالا جاتا تو اس لئے میں ٹیماتر کو باری چاپ کر کے ڈال دی ہوں اور ساتھ میں آپ میسیجز کریں آپ لوگ کے لیے دو دو گفت ہے آپ کو بتا ہی ہے کہ ہمیشہ این ایکس آپ کو بہت اچھی چیزیں دیتا ہے تو آج آپ کو سیمیج کر دے رہا ہے اور ساتھ میں میٹو میٹ آپ کو دے رہا ہے بونس وچر جس کی آپ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں میٹو میٹ پر جا کر میٹو میٹ پر جا کر آپ اس کی شاپنگ کر سکتے ہیں تو آج کا سوال بڑا آسان ہے کہ آپ نے ہمیں دال کے بارے میں بتانا ہے کہ دال میں کس چیز کی مقدار پانی جاتی ہے چلی جی تھوڑا سا اس کو ہلکا کرتے ہیں وہاں پر ہمارا جو وائٹ کڑائی وہ بھی ریڈی ہوئی چکا ہے بس ٹیماتروں کو تھوڑا باری کاٹ کے یہ ڈال کے اس کو تھوڑی در کور کروں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دال کو ڈال کے کچھ دل کے لیے دم پر رکھیں گے چلی جی اب آگی ٹیماترہ کی باری مکھن کی بڑے مجھے کی خوشپو آ رہی ہے یہ تکھے پورا واسالہ اس کا پیار رہا ہے اس کو کور کروں گے جب تک یہ کیا ہے کہ یہ کہ ہمارے ہمارے سوفٹ نہ ہو جائے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں چلیں اس کو ڈھکیے دیا ساری چیزیں ڈال دی ہم نے زیرا ڈال دیا ادرک لیسن وغیرہ ساری چیزیں ڈال دی یہاں پر یہ رکھتی ہے ٹھیک ہے اور باریکٹی بھی ادرک مجھے چاہیے جو بعد میں ڈالیں گے جب ہم اس کے پر تھوڑا سا ڈالیں گے جب دشکے اندر نکالیں گے تو یہ چیزیں میں یہاں پر رکھتے ہیں چلیں جی ہرا دہنیابی امی چاہیے کالی میرا چھم نے ڈال دی چلیں جی سائما سے بات کرتے پشاور سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے؟ میں بلکل ٹھیک آپ بتایا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کیسی ہو؟ شکر الحمدلللہ خیر خیریت آپ بہت اچھی چیزیں بنا رہی ہیں میں نے پچھل ریز میں بھی دیکھا ہے آپ نے کلیجی بنایا جی مجھے بہت اچھی لگی وہ ہم نے ٹرائی بھی کیا ہم نے بنا بھی لی اور کھائے بھی لی اور بری زبر دکھ بنی چلیں ابھی عید پہ آپ کو آسانی ہو جائے گی نا آپ عید پہ رہا ہم سے آپ اس کو اچھا میں آپ سے میں نے یہ بھی ذرا ایک دو باتی پوچھنی ہے عید کی حوالے سے یہ گوش ہوئی حوالے سے نا یہ کہ آج کچھ حوال ہے؟ سوال تو بالکل ہے سوال یہ کہ دال میں کس چیز کی مقدار پائی جاتی بس آپ اس کا جواب دیں دال دال بھی جی اجسے دی جی چلیں اور جایچے دال میں بہت طاقت پائی جاتی ہے اگر اید بھی خیر سے آ رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو مبارک باد دوں چودہ آگز بھی آ رہی ہے اس کی مبارک باد دنا چاہوں گی عبید آ رہی خیر سے میں مبارک باد دوں گی اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ پوچھنے گوش کا پوچھنا تھا نا آپ نے گوش کا پوچھنا تھا نا آپ نے گوش کا پوچھنا ہے کہ دیکھیں اید آرہی ہے اور اید پہ یہ گوش ہم لوگ جو مطبع باز اپنی ایسے سے گوش ہم کہتے ہیں جب درائی کر لیں تو اس کا ہمیں طریقہ کار بتا دے میں رات کو روپیٹ میں دیکھوں گا ہماری لائف میں اچھا وہ جو سکاتے اس کا کہہ رہی ہیں جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کا پوچھ رہی ہیں جو خوش گوش کرتے ہیں جو دھوپے سکایا جاتا ہے اس کا کہہ رہی ہے نا چلیں اوکے جی بالکل بتا آتے ہیں اچھا جی انہوں نے کہا کہ خوش گوش کرنا اکثر میں نے دیکھا پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ گوش جب فریزر وغیرہ نہیں ہوتی تھے لوگ اس کو خوش کر کے استعمال کرتے تھے چلیں میں بالکل آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیزوں کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے کس طرح سے اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور ابھی کیا ہے بس بریک پہ جا رہے ہیں جب تک ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے اندر دال بھی ہم شامل کریں دیں گے یہ مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے باقی اس کو اوپر ہری مرچے ہرہ دھنیا ڈالنا وہ آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے اور بس لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک میسیجز آپ کرتے ہیں ٹریپل ایڈ ون پر ون کریں ہمارے پاس ہے میٹرو کی طرف سے آپ کو وچرز اور ساتھ میں خاصل کریں گے موسیقی موسیقی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر وائٹ کڑائی بڑے مزے کی بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آئی ہے پروپر طریقے سے تیار ہو چکی ہے اس کا مطبب جس طرح سے کارا کارا سا اس کا مسالہ تیار ہو چکا ہے وائٹ کڑائی کا اوپر تھوڑی سی کریم ڈالی ہے طریقے سے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں تکہ بوٹی ماشتی دال اور آپ کے سامنے بریک سے جانے سے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کے اندر جو دال ہے وہ میں ڈال دوں گے جیسی مجھے لگے کہ یہ تھوڑا سا گرائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کی تماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چاپ کیے ہوئے تماتر بھی اس کے اندر اچھی طرح سے پک گیا ہے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا چھولا کم کروں گی چھولا کم کر کے اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے یہاں پر پھرا دھنیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس ہری مرچیں چھوٹی والی مرچے میں ڈالوں گی اس کے اندر اگر چاہیں تو آپ کڑی پتے ڈال سکتے ہیں اس میں کڑی پتے میرے پاس یہاں رکھیں ویسے ڈال سکتے ہیں اس دال میں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ ڈال دیتے ہیں ہمیں یہاں پر یہ دیکھئے ہری مرچیں چھوٹی والی تھوڑی سی ادھرک بھی میں اس میں ڈال دوں گی باقی تھوڑی گارنشن کے لیے استعمال کریں گے یہ دیکھیں ادھرک سے یہ یہ اپنے ساتھ یہ اپر سے آپ نے اس طرح سے بھی ڈال دیں اب یہاں پر تڑکے کے لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے لیا ہے یہاں پر اوائل دو سے تین کھانے کے چمچ اور یہ مکھن کیونکہ اوائل اور مکھر چولہ جلاتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اس کا چولہ بند کر دیا ہے یہاں پر جائے گا زیرا تھوڑا سا زیرا زیرے کے ساتھ آپ نے لیسن کے جوے یہ ڈبل تلکا ہو جائے گا ایک تو پہلے ہم نے مسالہ بون کے ڈالا اور اس کے بعد یہ چلیں جی اب میں دال کو نکالتی ہوں مرتن کے اندر ڈیش کے اندر نکالتی ہوں اور اوپر سے اس کے اوپر تڑکا لگا لیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی دال جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے دل کو جب آپ کو باہل کے رکھیں گے تو آپ کا کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں فٹا فٹ ہی سارا ہو جاتا ہے لیکن ابلیوی دال ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا مزیدار سی تکہ بھوتی آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہم نے مونسالوہ کی لیتھی کیکہ مونسالوہ کی زبردست سی تکہ بھوتی اور یہ دال کے ساتھ ہے بہت مزیدار یہ بنی ہے آپ ضرورز کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑی اچھی لگے گی اور اوپر سے لگے گا تڑکا ٹھیک ہے پر تڑکا اوپر سے ڈالتے ہیں اور یہ دال ہماری پروپر طریقے سے تیار ہو چکی ہے اور وائٹ کڑائی وہ بھی تیار ہو چکی ہے بس اب ایسا کرتے ہیں ہم بریک پہ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے آپ میسیجز کریں ٹرپل ایٹ ون پر اور ہمیں بتائیں کہ جو ڈال ہے اس میں کس چیز کی مقدار پائی جاتی ہے وین کی جگہ اینکس کی طرف سے گفٹ اور ساتھ میں آپ کو ملے گا میٹرو میٹ کی طرف سے آپ کو بونس وچر اور اسی ساتھ لیں گے چھوٹا سا بریک مٹن وائٹ کڑائی چمچہ لیمون کا رس چار کھانے کی چمچے لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ باریک کٹی ادرک دو کھانے کی چمچے تیلی اگھی ہس پہ ضرورت ترکیب گرم تیلی اگھی میں ادرک کا پیسٹ اور لیسن کا پیسٹ ہلکا سا بھونے اور بکرے کا گوشت شامل کر کے پانچ منٹ مزید بھون لیں اب اس میں دہی ہری مرچ کا پیسٹ اور نمک ڈالکا ٹھکی اور دھیمی آج پر گوشت گلنے تک پکائیں پھر کٹی ادرک کٹی کالی مرچ کریم اور مکھن شامل کر کے پانچ منٹ دم دیں آخر میں سے ہرے دھنیے سے گانش کریں پھر لیمون کا رس کریم اور مکھن ڈال کر سرف کریں دکھا بوٹی ماش دال اجزا دکھا بوٹی ایک پیکٹ چکن ماش کی دال آدھا کلو چمارٹر دو سو پچاس گرام باریک کٹی ادرک ایک ٹکڑا پیاز ایک ادرد ہری مرچ چار ادرد لیسن کے جوے چار ادرد مکھن سو گرام کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ خصوری میتھی ایک کھانے کا چمچہ زیرہ دو چاہ کے چمچے حلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ تیل چار کھانے کے چمچے درکی پہلے ماش کی دال میں حلدی ڈال کر اوبالیں اور گلنے پر چولہ بن کر دیں اب پتیلی میں تیل گرم کر کے پیاز ہلکی گلابی کریں اور اس میں ہری مرچ ٹیماتر زیرہ خصوری میتھی پوٹی لال مرچ اور نمک شامل کر کے بھون کر تکہ بوٹی ڈال دیں پھر اسے دال میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور دس منٹ دم دیں تڑکے کے لیے مکھن گرم کر کے لیسن کی جوے فرائے کریں اور اس میں زیرہ ڈال کے دال پر تڑکہ لگائیں اور باریک کٹی ادرک ڈال کر سیرف کریں مٹن وائٹ کڑا ہی مٹن وائٹ کڑا ہی جی تو ویکم بیک پیگ سے واپس آئے اور ریسپی سے ہماری دونوں تیار ہو چونکہ مزید دار سی جو تکہ بوٹی ماش کی دال بنائی تھی بہت زبردست ہے اس حد آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی شکل ہی کتنی زبردست ہے اور ساتھ میں جو ہم نے بنائی تھی وائٹ کڑا ہی وہ بھی بڑے مزے کی دونوں ریسپی دیسی ہماری ریسپی لیکن مزید دار سب سے کہتے ہیں کہ زائقہ ہونا چاہیے زائقہ زبردست ہونا چاہیے اور زائقہ کس طرح سے پتا چلتا ہے دیکھ کے اس کی شکل اچھی ہونے چاہیے تو وائٹ کڑا ہی بڑے مزے کی گوش بہت اچھے سے گل گیا تھا بڑے زبردست طریقے سے ہم نے اس کو درک لسن کے ساتھ اس کو فرائی کیا اور پھر اس کے در پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اس لیے کہ جب گوش کو آپ پکا رہے ہوتے ہیں تو کوشی کر رہے ہیں کہ گرم پانی اس میں ڈالیں تھنڈا پانی ڈالیں گے اور وہ سخت ہو جاتا ہے لیکن جب گرم پانی اس میں ڈالیں گے تو اس سے گوش سخت نہیں ہوتا ہے تو میں چڑھا دیا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا یہاں پر میرے پاس ملکہ فوڈ کا کڑائی مسالہ تھا وائٹ کڑائی مسالہ تھا وہ شامل کیا ادرک لیسن ڈالا کٹی بھی مرچے ڈالیں نمک ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کو چڑھا دیا ہلکی آگ پہ پکتا جب پک گیا آخر میں دہیں ڈالا اور ساتھ میں باقی بٹر وغیرہ ہی ساری جو نہ لیا اچھا جی آج کی وینر ہے ہماری شبانہ ہے کراچی سے جنہوں نے میٹرو کے بونس وچر ون کیا ہے اور اس کے ساتھ این ایکس کا جو گفٹ ہے موبینہ ہے راولپنڈی سے چلیں جی موبینہ آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو اور انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہماری ریسے بھی ضرور رائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی